موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آر این این نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حمزہ خلیل ہیڈلیز آپ نے جانی مزید بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف آج لاہور میں اے آر گورایا مرکزی چیئرمن آل پاکستان لمبردار ایسوسییشن کی چودری عبد المجید لمبردار سے ملاقات جس کے بعد اے آر گورایا مرکزی چیئرمن آل پاکستان لمبردار ایسوسییشن نے اپنی ایگزیکٹیو باڈی سے بزریہ قل تفصیلی گفتگو زلہ لاہور کے بارے میں کی ایگزیکٹیو باڈی نے ایگزیکٹیو باڈی نے چودری عبد المجید لمبردار کو لاہور کا زلی صدر بنانے پر اتفاق خی Zacحار کیا اے آر گورایا مرکزی چیئرمن آل پاکستان لمبردار ایسوسییشن نے چودری عبدالمجید ظلہ صدر لاہور مقرر کر دیا اے آر گرائیہ مرکزی چیئرمن اے پی ایل اے نے کہا ہے کہ عبدالمجید نمبردار ایک اچھا صافہ ثابت ہوں گے چودری عبدالمجید کو تین ماہ لاہور مکمل کرنے کا ٹارگٹ دے دیا گیا ہے شیخ اپورا کورڈ عبدالمالی سیکٹریٹ کا افتتائی پروگرام جس میں پی جے کی مرکزی قیادت کے علاوہ صوبائی قیادت اور سیاسی اور سماجی شخصیت کی شرکت افتتائی تقریب کورڈ عبدالمالی گلفشار ٹاؤن میں ہوئی تقریب کے ویمانے خصوصی منسٹر آف ڈیزاسٹر منجمنٹ میا خالد تھے افتتائی پروگرام کے موقع پر مرکزی چیئرمن میا اشتیاق مرکزی قیادت کے حمراہ بزریا موٹر وے شیخ اپورا کورڈ عبدالمالی سیکٹریٹ پہنچے جہاں پہ پلیس سکوارڈ نے مرکزی قیادت کو سیکیورٹی حسار میں شیخ اپورا کورڈ عبدالمالی سیکٹریٹ میں بحفاظت پہنچایا ہے ان کے علاوہ سبائی قیادت جس کو ملک ندیب جنرل سیکٹری پنجاب لیڈ کر رہے تھے اپنی ٹیم کے حمراہ مرکزی قیادت کا استقبال پھولوں کی پتیوں اور گلدستہ پیش کر کے کیا تقریب کا بقاعدہ غاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اس کے بعد نادخوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی افتتائی تقریب کے مہمانے خصوصی منسٹر آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد تھے اس اس پی خیرپور نے ٹھری میروا میں وان فائر سینٹر کا افتتا کر دیا اس موقع پر اس اس پی خیرپور ملک زفر اقبال نے میڈیا کو بتایا کہ ہم ٹھری میروا کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے وان فائر کا آغاز کیا ہے عوام پولیس کا ساتھ دے انشاءاللہ کوئی جنر نہیں ہوگا اس موقع پر ڈی ایس پی میروا فدا حسین اوان ایس ایچو ساول خان اور شہریوں اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ایس ایس پی خیرپور کے اس عمل کو شہریوں نے سراہا رخ کرتے ہیں کندیا کا جہاں ڈی پیو میہ والی کا سیٹی ایڈیا میں یومی شورہ میں نکلنے والے جلوس کے روٹ کا وزٹ سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا ڈیسٹریک پولیس آفیسر کیپٹر ریٹائر مستنصر فیروز نے ڈی ایس پی سرکل صدر رانہ عاصف ندیم اور ایس ایچو تھانا سیٹی انسپیکٹر شاہد نصار اکبر کے ہمراہ سیٹی ایڈیا میں مہرم حرام میں نکلنے والے یومی شورہ کے مرکزی جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متلکہ افسران کو مناسب ہدایات جاری کی خبر شامل کرتے ہیں گوجرہ سے جہاں چھٹی کرنے پر کاری کا دس سالہ بچے پر تشدد یہ واقعہ تھانا سیٹی گوجرہ کی حدود محلہ علی پارک میں پیش آیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے شاہد حسین سے جی شاہد حسین ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل گوجرہ کے محلہ علی پارک کے کاری عبداللہ نے دس سالہ بچے اثر رحمان کو پائک سے تشدد کا نشانہ بنایا بچہ تشدد سے بے ہوش ہو گیا تو گھر بجوا دیا گیا زخمی بچے اثر رحمان کو تحصیل ہیڈ کوارٹر حضرتال پہنچایا گیا یہاں پر طبیعہ امداد فراہم کرنے کے بعد گھر بھیج دیا گیا والدین نے مطالبہ کیا کہ کاری عبداللہ کے اخلاع مقدمہ درج کیا جائے واقعہ سے سیٹی پلیس کو اگاہ کر دیا گیا ہے تحریری درخواست بھی دے دی گئی ہے تا حال مظلم کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی دوسری جانب اہل علاقہ اور اثر رحمان کے والد نے کہا کہ کاری اس سے قبل بھی کئی بار بچوں پر تشدد کر چکا ہے لہذا اب اور برداشت نہیں کر سکتے اس لیے کاری کے خلاف سخت سے سخت کروائی عمل میں لائی جائے شاہد حسین آر این این نیوز گوجرات جی بہت شکریہ شاہد حسین ہمیں تفصیلات سے اپجٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے جہاں حضرت بابا سائن جمال کتب کمال کے سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا جمہ حرم کا چاند نظر آنے تک جاری رہیں گی سرگودہ حضرت بابا سائن جمال کے اٹھامن سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا غصل کے بعد عقیدت مندوں کی طرف سے چادر پوشی اور منطم مرادوں کا سلسلہ جاری ملک بھر سے ظاہرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد حاضری کے لیے دربار پہنچ گئے مریدین لنگر اور نیاز تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ دھمال ڈال کر اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں دربار پر مختلف شاہ کے لگے سٹال سے عوام خریداری میں مصروف ہے ارس کی تقریبات محرم کا چاند نظر آنے تک جاری رہیں گی جس میں ملک بھر سے نامور ناتخواں خوال اور کسیدہ گوا اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے ارس کی تقریبات کے لیے پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں کراچی منگو پیر کے علاقے ڈی سیون کے آخری سٹاپ پر ٹینکر مافیا کا راج ہے کئی بار نشاندہ ہی کے باوجود مقامی پولیس ایکشن لینے سے گریزہ ہے غیر قرونی پائپ لائن بچھائی اور پانی چوری کر کے بیچ رہے ہیں عوام کا یہ کہنا ہے کہ ایک ماہ پہلے کچھ پولیس آفیسر آئے تھے ہائیڈرینٹ بند کر دیا لیکن افسوس اب غیر قرونی ہائیڈرینٹ دوبارہ چل رہا ہے منگو پیر کے علاقے گرام چیما میں عوام پانی پینے کے لیے ترس رہی ہے اور عوام گندہ پانی پینے پر مجبور ہے مگر منگو پیر میں غیر قرونی ہائیڈرینٹ چل رہا ہے غیر قرونی ہائیڈرینٹ پر فوری ایکشن لیا جائے خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے جہاں ناروال پریس کلپ میں ناروال کے مشہور سوشل ورکر سابر علی مصطفی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ناروال اول ایج ہوم اور حکومت وقت کی غل پالسی اور غفرت اولاہ پروائی سے بدو ملی کی رہائشی ساٹھ سالہ رضیہ بی بی کی موت واقعہ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے خاور راج پود سے جی خاور ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل ناروال میں قائم ایک انجیو کے سربراہ سابر علی مصطفی نے ناروال پریشنل پریس کلپ میں ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ گوشتہ چار روز قبل بدو ملی کی رہائشی ساٹھ سالہ رضیہ بی بی جو کہ کئی سالوں سے لہوارسی کی زندگی گزار رہی تھی ان کی طبیت خراب ہونے پر ہم ان کو ناروال اول ایج ہوم لے گئے لیکن ناروال اول ایج ہوم والوں نے ان کو رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مازور اور بیمار افراد کو ہم یہاں داخل نہیں کر سکتے اول یج ہوم کے مطابق ان کے قوائر دوابط ہیں کہ وہ کسی بھی مازور جہ بیمار بزرگ کو یہاں نہیں رکھ سکتے اس کے بعد سابر علی مصطفی رضیہ بی بی کو لے کر ڈی ایچ کیو اسپتال ناروال پہنچ گئے جہاں ان کا علاج کروایا گیا جب ان کی طبیت زیادہ خراب ہوئی تو ناروال ڈی ایچ کیو اسپتال کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو فوری لاہور کسی بڑے اسپتال لے جائیں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو لاہور میں اسپتال لے گئے جہاں کچھ دیر بعد رجعہ بیوی کا انتقال ہو گیا ناروال کے سوشل ورکر سابر علی مصطفی کا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب جناب عثمان مزدار صاحب اول یج ہوم کے اس قانون کو فوری رد کریں اور اول اول یج ہوم والوں معذور اور بڑے افراد کو نہیں نرس سکتے صاحب علی کا مزید کہنا تھا کہ میری نظر میں یہ رجعہ بیوی کا ایک قتل ہے اور اس قتل کے ذمہ دار اول یج ہوم کے قبائد اور ذوابت اور حکومت وقت کے وزیراعظم سے ہماری اپیل ہے کہ وہ فوری اس قانون پر نظر ثانی کریں اور صرف ناروال ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر کے دار علمان اور اول یج ہوم جیسے اداروں پر توجہ دیں تاکہ اور کوئی ایسی رجعہ بیوی اس طرح لاوار سے کی موت نہ مرے جی بہت شکریہ خاور ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا خبر سامنے کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے جہاں ٹرافک چوک پر اہل آنے ڈیرہ غازی خان کا کمر توڑ مہنگائی اور آور بیلنگ کے خلاف اتوار کے روز احتجاج کیا گیا جس میں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مہنگائی کے خلاف نوٹس لے غریب عوام کو رحلیف پہنچانے کے لیے فوری مہنگائی ختم کریں تاکہ غریب عوام کو دو وقتی عزت کی روٹی میں اثر آسکے اور مہنگائی کے خلاف عوام کو ریلیف مل سکے اس موقع پر سیاسی اور سماجی ورکر آمر رضا قادری نے ٹرافک چوب پر خطاب کرتے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے جنوبی پنجاب میں غریب عوام سے ووٹ لے کر غریب عوام سے دھوکہ کیا ہے اور عوام کو مہنگائی سے مارنے کی پرپور کوشش جاری رکھی ہوئی ہے ضرورت زندگی کے اہم چیزیں آٹا چینی گھیر سبزیاں گیس پٹرول ٹرانسپورٹ کرایا جاتھ ضروریاتی زندگی کی میڈیسن اور بجری کے ریٹ بہت زیادہ ہونے کی ضرورت جیسے عوام بہت پریشان ہے اور حکمران میڈیا ٹا تک محدود ہیں احتجاج میں خورم مستوئی، آیاز شاہ جی، محمد فیصل، آسام مستوئی، شاہد کمانڈو، زیا خٹک، رانہ سمی، میاں نومانس میں دیگن شرکت کی اور حکومت سے مہنگائی ختم کرنے اور واپٹہ کو لگام دینے کا مطالبہ کیا پنجاب حکومت نے پاک پتن میں حصول تعلیم کے لیے گھر چھوڑنے والی چار بہنوں کے تعلیم میں اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا پنجاب حکومت کی حصول علم کی خواہش لے کر گھر چھوڑنے والی چار بہنوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کی یقین دہانی ہم ریپورٹ جنریٹ کر کے اوپر کام بالا تک پہنچا رہے ہیں اس میں یہی ہماری سفارش بھی ہوگی اور پوری ہم سپورٹ بھی کریں گے کہ ان کے لیوں بھی اخراجات ہیں اور ان کی مالی معاملت ہے وہ کیجئے اور ان کے لیوں جو بھی مسلم سائل ہیں تعلیمی اخراجات ہیں ان کو حل کیا رہ گئے انتظامیہ نے بچیوں کی تعلیمی اخراجات پر مبنی ریپورٹ پنجاب حکومت کو ارسال کر دی جس پر بچیوں کے ورسہ نے اتمنان کا اظہار کیا بچیاں نے شوق سے زیادہ پڑھن دا چند روز قبل اعلیٰ تعلیم نہ ملنے پر چار بہنیں گھر چھوڑ گئی تھی جنہیں لاہور سے ڈھونڈ کر ورسہ کے حوالے کیا گیا تعلیمی اخراجات کی یقین دانی پر بچیاں خوشی سے نحال ہیں گوجرہ تھانا سٹی کی حدود میں موڈر سیکل سواروں کے اندھا دن فائرنگ سے خاتون سمی چار افراد شدید زخمی حسبتال منتقل کر دیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہم اپنے نمائندے شاہد حسین سے جی شاہد حسین ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل گوجرہ میں واقعہ محلہ امدہ بارٹان گلی نمبر چار ٹوبر اور پر مورسہ اگل سواروں نے گھر میں گز کر اندھا دن فائرنگ ملزمان تارک اور مضمل نامی دونوں بانیوں کی فائرنگ سے چار افراد شدید زخمی ہو گئے فائرنگ سے زخمی ہونے والوں میں عبدالرشید محمد رزوان محمد آزم اور اکسانہ بی بھی شامل ہیں فائرنگ سے علاقہ میں شدید خوف و حراث پھیل گیا سیٹی پولیس ون فائب کی کال کے ایک گھنٹہ کے بعد شہر ہی کی حدود میں سے موقع پر پہنچی علاقہ مکین گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے تمام شدید زخمیوں کو ایچ کی گوجرہ سبطال منتقل کر دیا گا جہاں انہیں تبھی امدال فرام کی جا رہی ہے شاہد حسین آر این این نیوز گوجرہ جی بہت شکریہ شاہد حسین ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ پہچان گجرہ والا کی میں رانہ امر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشواہ مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجرہ والاکر یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے دو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ مزید برانچز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ امر کے کسٹمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں